بڑی افسوسناک ایک رپورٹ میرے پاس ہے اور وہ ہے ہمارے جو معصوم بچے ہیں ان کے جنسی استحصال کے حوالے سے تو ناظرین ساحل کی رپورٹ کیا کہتی ہے ذرا پہلے یہ ذرا پہلے میں آپ بتا دیتی ہوں کہ ساحل جو کہ غیر سرکاری تنظیم ہے اس کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابع پاکستان میں سالانہ پانچ لاکھ پچاس ہزار بچے شکار ہو جاتے ہیں پہلے چہمام ملک میں دوہزار بائیس میں بچوں سے زیادتی کے کل دوہزار دو سو گیارہ واقعات رپورٹ ہوئے یومی آسطن بارہ بچے جنسی زیادتی کا شکار بنے پچھلے سال جنوری کی بات کریں تو جون دوہزار اکیس کی رپورٹ میں اتعداد دس بچوں کی تھی روہ سال جنوری سے جون بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے تقریباً ایک سو ستر واقعات رپورٹ ہوئے اغوا کے آٹھ سو تین بچوں کی گمشودگی کے دو سو بارہ اور بچوں کی شادیوں کے چھبیس واقعات رپورٹ ہوئے رپورٹ ہونے والے کیسز میں سے ایک ہزار دو سو سات متاثرین لڑکیاں اور ایک ہزار چار لڑکے بھی شامل تھے اس سال پہلے چھے مہینوں میں لڑکے جو کہ بدکاری کا شکار ہوئے ان کی دادات پانس ستاون ہے رپورٹ کے مطابق پانس سو اکیاون لڑکیاں اجتماعی زیادتی اغوا اور دیگر جنرائم کا شکار ہوئے چھے سال سے پندرہ سال کی عمر کے بچے سب سے زیادہ زیادتی کا شکار ہوئے دوہزار بائیس کے پہلے شہمان میں کل کیسز میں اکتر فیصد پنجاب اور نو فیصد فاقیدار رکومت سے رپورٹ ہوئے سن سے پندرہ فیصد کے پیسے تین فیصد اور گلکل پتستان سے دو فیصد کیسز رپورٹ ہوئے اسی پر میں بات کروں گی مجھے جوائن کر رہی ہیں ساحل کی چیف ایکزیکٹیف ہیں ڈاکٹر منی زیبان ساحل کی رپورٹ کیا کہتی ہے پچھلے سال سے اگر موازنہ کریں تو اس سال جو بچوں سے زیادتی کے واقعات ہیں وہ کتنے بڑھ گئے بات یہ کہ تقریبا ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ انکریز ہوتا ہے ہم تو اس کو بہت آپ کہہ سکتے ہیں اچھا سمجھتے ہیں اچھی بات سمجھتے ہیں کہ لوگ کم از کم رپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے لیے ایک ہم تو اچھی بات اس کو سمجھتے ہیں کہ کم از کم رپورٹ کر رہے ہیں پہلے تو رپورٹ ہی کوئی نہیں کرتا تھا کم کرتے تھے بہت لوگ اب کم از کم رپورٹنگ ہو رہی ہے ہاں یہ تو کی بات ہے کہ زیادہ بچے کے شکاہ ہیں مگر یہ کوئی اصلی نمبر نہیں ہوتے کتنا چھپا ہوا ہے کتنے مختلف قسم کے سیکشل ایبیوز چل رہے ہیں وہ ہمیں کوئی اندازہ بھی نہیں ہے مگر یہاں جی ہمارے پچھلے سال تھے تین ہزار آٹھ سو اور اس سال ہیں چار ہزار دو سو اور کوئی جس طرح رہی ہیں کہ کیسز میں اضافہ ہوا ہے سن دو ہزار آٹھ میں برطانیہ میں ایک ایسا ڈائٹا بیس بنایا گیا جس میں اس طرح جرائم پیش آفیات کے نہ صرف ڈائٹا رکھا گیا بلکہ ماباپ کو اس ڈائٹا تک رسائی دی گئی کہ تاکہ وہ جان سکیں کہ اگر ان کی بچوں کے آس پاس ایسے لوگ موجود ہیں کرمنل ریکارڈ تو وہ ان کو بچا سکیں کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسا کوئی نظام لائے جا سکتا ہے بنانے کی کوشش تو کر رہے ہیں جی وہ بات یہ ہے کہ بہت رولز ہوتے ہیں کیونکہ ایک بڑا خدشہ لوگوں کے بات یہ نہیں ہے آپ صرف نام ان کا پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کسی کو رکھنے لگے ہوں اور آپ پوچھیں گے کہ اس بندے کا نام اس ریجسٹر پہ ہے یا نہیں سو ہوتا سکتا ہے مگر بہت منٹرنگ کی ضرورت ہے بہت ایفرٹ کی ضرورت ہوگی تو دیکھیں کیا ہوتا ہے دوسرے ڈاک صاحب ہے یہ کہ ہماری ہن میں ایک علمیہ ہے ہماری ہن پاکستان میں ایک علمیہ ہے کہ کیسز تو رپورٹ ہو جاتے ہیں مجرم گرفتار بھی ہو جاتا ہے لیکن گرفتار ان کے بعد وہ آرام سے چھوٹ بھی جاتا ہے اور اس کے بعد وہ جو وکٹم ہے وہ پور زندگی ایک ٹراما میں رہتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زینب کیس کے بعد ایک اپ بنائی گئی تھی جس کے تحت وہ بچے تو گمشدہ ہو جاتے ہیں یا اس طرح کی زیادتیوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ ایپ ان کو مدد دیتی تھی کہ کوئی بھی ایپ یا کوئی بھی ڈیٹا بیس کا سسٹم ان واقعات کو کم کرنے مدد فرام کر سکتا ہے دیکھیں زارہ کا آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ کتنی رپورٹنگ ہوئی اس پر دیکھیں ہمیں بھی عادت نہیں ہے رپورٹنگ کی ہم بھی بہت لحاظ سے سست ہیں اس معاملے میں اب زارہ ایک ہے بہت اچھی اپ اور اس میں پورن ایکشن لیا جائے گا اگر آپ کا بچہ مسنگ ہے اگر غائب ہے آپ کو پتہ نہیں لگائے کہاں گیا ہے کئی تو پتہ لگتا ہے کہ ابڈکشن ہوئی ہے مگر جب نہیں پتہ لگتا ہے تو یہ تو آپ زارہ حالوں سے ضرور پوچھیں کہ کتنا استعمال ہوا ہے وہ ایپ اور کیا سب لوگوں کو پتہ ہے اس ایپ کے بارے میں کیونکہ آپ کو اس فسلیٹی رکھیں تو پھر لوگوں کو معلوم بھی ہونا چاہیے تو دیکھیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ویلیو ضرور ہوتا ہے اس کا کس طرح کتنا استعمال ہو کتنا آپ اوینس کر سکتے ہیں کتنی سمجھ سے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ تو پھر ایک ایشو آجاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے تین سالوں کے لئے کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں ان تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شکٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی گھنتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کنفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی میں کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھننے میں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ بھاری اکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موڈیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پہ انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈرڈ آئے گا تو آپ کا فائیو ٹائمز انکریز ہو جائے گی فورٹ ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لئے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگوں وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے